عالم سے پوچھ کے دیکھیں آپ کہ مولانا احمد علی لاہوری کون ہے جو سنے گا اس کی آنکھوں میں آس ہو جائیں گے اتنے بڑے وقت کے بزرگ اتنے بڑے عالم تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آئی تو ان کی قبر سے جب خوشبو آئی تو لوگ ان کی قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے تو اس وقت کے جو علماء تھے جو بزرگ تھے ان کو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے کر گئے تو مٹی کہاں سے لائیں گے بھئی دعا کیا اللہ حقیقت میں یہ آپ کا نیک بندہ ہے مولانا احمد علی اور اس کی قبر سے خوشبو آئی بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ان کی قبر کی خوشبو کو ختم کر دیجئے علماء نے دعا کی کہ اگر اسی طرح خوشبو آتی رہی تو مٹی ختم ہو دائے گی تو علماء نے جب دعا کی اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اس کے بعد ان کی قبر کی خوشبو ختم ہو گئی لیکن اس وقت جو بزرگ تھے جب انہوں نے دعا کی اور دعا کے بعد انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں تھے مولانا احمد علی لاوری جنت میں تھے پوچھا کہ آپ جنت میں کیوں ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا بھئی احمد علی کھڑا ہو جا تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو کھاپنے لگا ہوں کھاپنے لگا رونے لگا اور اللہ نے ان سے کہا کہ بھئی دنیا میں تُو اتنا کیوں روتا تھا کیونکہ وہ دنیا میں ہمیشہ روتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے ہمارے کو تو رونے چھنے آتا ہمارے کو رونا کب آتا فلمیں دیکھ کر رونا آتا درامے دیکھ کر رونا آتا یہاں کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کی حقیقت کسی کو بتائے رو کر تو لوگ کیا بولتے ہیں دراما ہے اور جب دراما دیکھتے ٹی وی میں جب رونا آتا ہے کہانی تھی کیا اسٹوڈی تھی انہیں ریل اسٹوڈی سنایا اپنی زندگی کی حقیقت سنایا تو کیا بول رہا ہے سب دراما ہے اس کا بھائی اور یہاں دراما دیکھ کر اس کو حقیقت سمجھ رہے اور وہ حقیقت میں روتے تھے حقیقت میں روتے تھے اللہ کے عذاب سے اللہ کے ڈر سے تو اللہ نے پوچھا کہ بھئی احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا اتنا دنیا میں کیوں روتا تھا انہیں کہا یا اللہ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے روتا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تو میرے در کی وجہ سے روتا تھا تو ٹھیک ہے اسی ڈر کی وجہ سے جو روتا تھا اس کی دیکھ کر ہی میں نے تجھے معاف کر دی جنت میں جا اور پھر فرمایا آگے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جس قبرستان میں تُو دفن ہے آج تک جتنے مردے اس قبرستان میں دفن ہے ان تمام کی بھی تیری برکت سے مرفیرہ فرما دی انہیں ایک آدمی یہ ہے مولانا احمد علی لہوری